جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں ہم تھوڑا سا ہم ریویزن کر لیتے ہیں ریویزن میں میں پہلے آپ کو تھوڑا سا سیلیکشن ٹولز کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں سیلیکشن ٹولز کے لیے میں کوئی ایمیج یہاں پہ جلدی سے اپن کر لیتا ہوں یہ ایک ایمیج میں نے اپن کر لیا تو سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے یوز کیا تھا مارکی ٹول ریکٹینگل اور الیپٹیکل مارکی ٹول اس کو پہلے تو ہم نے ایسے شیپس بنانے کے لیے یوز کیا لیکن اس کا پپس جو ہے ہم سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں یہاں سے ریکٹینگل سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور مجھے یہاں سے کوئی بیک ایریا ریکٹینگل میں کافی کر لیتا ہے اس طرح میں نے کلک کر کے ڈراغ کرنا ہے یہ میری سیلیکشن بن گی اور اب میں اس کو کنٹرول جے کر سکتا ہوں اس کو کنٹرول جے کیا اس کو ہائٹ کریں گے تو یہ ہماری لیئرز ہے وہ دوپلیکیٹ ہو گئی تو اس سیلیکشن کا پپس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ وہ ایریا دوپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ وہ ایریا وہاں سے ہائٹ کرنا چاہ رہے ہو یا آپ سپوز اگر مجھے اس کو ہائٹ کرنا ہے تو میں اس کو ماسک بھی کر لیتا ہوں میں اس کو کنٹرول شفٹ آئے کرتا ہوں اور یہاں سے میں ماسک کے بٹن پر کلیٹ کر دوں گا تو دیکھیں یہ ایریا میرا ہائٹ ہو گیا جس مجھے یہی کرنا تھا تو میں نے اس کی سیلیکشن کر کے ماسک آؤٹ کر دیا اس کے علاوہ سیلیکشن کا پپس ہمارا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں چار ہوں کہ یہ جو ایریا ہے صرف یہ والا یہ تھوڑا سا برائٹ ہو جا وہ ہمیں کل لیولز پڑھے جیسے تو لیولز میں یہاں سے اپن کرتا ہوں اور اس طرح سے میں اس کو انکریز کرتا ہوں تو دیکھیں آپ جس وہی ایریا ہمارا انکریز ہو رہا ہے وہاں پہ برائٹنس ایڈ ہو رہی ہے کچھ بھی آپ ایفیکٹ کر رہے ہیں تو وہ جس آپ کے سیلیکٹیڈ ایریا پہ ہوگا باقی کہیں پہ کچھ بھی اپلائے نہیں ہوگا یہ دیکھیں تو سیلیکشن کا پپس ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پہ اس میں لیولز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کلرز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے کلر بیلنسز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یا ایون کنٹراس اگرہ مجھے سیٹ کرنا ہے جس اس سیلیکٹیڈ ایریا کا سپیسفیک ایریا کا ٹھیک ہے تب ہم سیلیکشن کر لیتے ہیں اس سیلیکشن کے بہت سارے ٹولز ہیں ہمارے پاس ایک تو یہ تھا کہ ریکٹینگل تھا اور یہاں سے ایلپٹیکل ٹول بھی ہے میں یہاں پہ اب لیکس سپوز یہاں سے ایلپٹس ڈراؤ کرتا ہوں اس طرح سے سرکل میں نے ڈراؤ کر لیا اور یہ شفٹ پریس کر کے میں نے ڈراؤ کیا آپ کو پتا ہے جب بھی آپ سے شفٹ پریس کر کے ڈراؤ کرتے ہیں تو وہ ملکل پرپورشنل پرفیکٹ سیلیکشن مطلب آپ کے بن جاتی ہے سرکل ہوگا یا ریکٹینگل ہوگا پرفیکٹ ہوگا اچھا اس کو میں لیکس سپوز دوپلیکٹ کرتا کنٹرول جیسے مجھے اتنا ہی ایلیا چاہیے تھا اس کو دیکھیں ہائٹ کریں گے تو یہ ہمارا سرکل میں بند کیا آگیا ہوا ٹھیک ہے جی اب سرکل بنا دیا میں نے اس کے علاوہ اور بھی سیلیکشن ٹول ہے یہ تو دو تھے ہمارے اس میں کچھ چیزیں تھیں ہم لوگ نے پڑھی یہ ایڈ اور سب ٹریکٹ اور انٹرسیک جو بھی تھا میں یہاں پہ دوبارہ سے ایک سرکل دراؤ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ذرا میری سرکتا ہوں یا میں نے ایک ڈراؤ کے سرکل اس کے بعد شفٹ میں نے پریس کیا یہاں سے میں اس کے اندر سیلیکشن visto ایڈ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح پھر میں نے شفٹ پریس کیا تو یہاں پہ میں سیلیکشن Sounds کر لیتا ہوں اب دیکھیں میری یہ سیلیکشن ٹھیک اس کو میں کنٹرول جی کر لیتا ہوں کنٹرول جی کیا کیا تو دیکھیں یہ وہاں ہمارے جو کا جوپلیکٹ ہو گیا سیلیکشن کرنے کے بعد ہمارا جو پوپس ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن سیلیکشن کرنے کے بعد مجھے اس کا کلر چینج کرنا تھا میں وہ کر سکتا تھا اس میں جو دنیچے نیچے دو لائن جانتا ہے وہ آپ لوگ چھوڑ دیں وہ آپ سمجھے کہ وہ ہے ہی نہیں ہے میں ان کو کبھی بھی یوز نہیں کیا نہ ان کے میں ضرورت پڑتی ہے وہ سیمپل لائن لگتی ہے اس سے سیمپل لائن لگتی ہے اچھا تو اس کے بعد یہاں سے اس میں بھی ایٹ سبٹریکٹ ہوں سارے پڑتن موجود ہے فیدر کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہتا ہوں فیدر کیا کرتا ہے آپ کا جو بھی آپ نے لائر سلیکٹ کیلے سبوز میں اس میں سے دوبارہ سلیکٹ کر لیتا ہوں یا اس کو ہائٹ کرتے ہیں اس لئے کو سلیکٹ کرتے ہیں میں دوبارہ ایک سرکل ڈراؤ کرتا ہوں اب یہاں رائٹ کلک کریں فیدر آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پہ فیدر موجود کرنے کے بعد اور ادھر میں آپ جو بھی فیدر دوں گا ویلیو میں ایک سبوز سکسٹی دے دیتا ہوں اور کلک کیا اب میں اس کو کنٹرول جے کرتا ہوں دیکھیں یہ میں نے کنٹرول جے کیا سکسٹی فیدر رکھا اور یہ جو میں نے فائل کیریٹ کی تھی اس کو میں تھوڑا سوڑا چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد سائیڈ کا تولے تھے دونوں کو کمپیریزن کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے فیدر اپلائے کیا اور یہ والی ہماری بداؤڈ فیدر ہے اس کے ایجیز شارپ ہیں اور اس کے ایجیز جیمو ساپٹ ہیں ٹھیک ہو گیا یہ فیدر کا تھوڑا سا فرمکشن ہے زیادہ ڈیپ نہیں ہم اس میں نہیں جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ پانے سے ٹیک ہے جی اچھا اس کے بعد مارکی ٹول میں ہی آجاتے ہیں اور یہ ایڈ سبٹیک یہ میرا خلاف لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے اس کو میں اب ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کوئی اور ایمیج لیتا ہوں میں جلدی سے اور وہاں پہ ہم ٹرائے کریں گے دوسرے سیلیکشن ٹول لائک آہ یہ والی ایمیج آگئی میرے پاس اب ادھر میرے پاس موجود ہیں لاسو ٹول سیمپل آپ کچھ بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں فریلی اس طرح سے ٹھیک ہے اس کا یوز ہم نے کیا تھا لاسو ٹول کا جب انہیں کنٹینٹ اوئر جا وہ یوز کیا تھا اب لائٹ سپوز مجھے یہ والا ایک اس میں سے ختم کرنا ہے تو میں اس طرح لاسو ٹول یوز کرتے ہوئے اس کے گیت ایک رف سی سی سیلیکشن بنا لیتا ہوں مروازہ فیصل بائی کم کرنے اور اس کے بعد یہاں آپ پہ کنٹینٹ اوئر کیلئے آپ کو بتائی آپ ہمیں مروازہ فیصل وفق ہے تو میں سو Essentials جسے کچھ رکھنا باقی چیزیں کچھ ڈراؤں کا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو بھی بنا چکیں گے جیسی میں اوکے کروں گا آپ کو بتا یہ چیز یہاں سے وائب ہو جائے گی تو لاسو ٹول کا اور بھی پپوز ہے اسی طرح ہم جب بھی ہمیں کو رف سیلیکشن کرنی ہو رینڈم سیلیکشن کرنی ہو تب ہم لاسو ٹول یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب بھی یہاں پہ پلائے ہو جائے کر کنٹینٹ آگے یہ دیکھیں اس نے اس کو ہائٹ کر دیا تھوڑا سا یہاں پہ اشیوز ہیں ابھی بھی ذہر ہے اس کو پھر ہم فکس کر سکتے ہیں سوچے گا دیکھیں میں نے اس پرس کیا میرا سٹیم ٹول تھا لیکن یہاں پہ میرے پہ پیٹرن سیلیکٹ ہو گیا تو یہاں سے ہمیں کلون سٹیم پیوز کر لیتا ہوں جی فہیم کسی کا کوئی پرسن ہو تو آگا سلام جی فہیم سر جی ہم نے سٹیم ٹول یوز کیا تھا تو سر اس میں جب پلس کا سائن ہوتا ہے نا سر بعض اوقات ایسی جگہ پر آتا ہے جو ہم نہیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایسر میں ایسر میں ایک ایسر میں دیتا ہوں جیسے کہ میں نے ایک پیکر لی ہے وہاں پہ بہت سا کراؤڈ ہے اور میں اس میں سے کافی لوگ ادھر سے ریموو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جہاں سے میں ریموو کرنا چاہ رہا ہوں جو پلس کا سائن ہے نا وہ آگے کسی آدمی پہ جا رہا ہے جس کی جگہ پہ وہ اس کو ڈرہ کر رہے ہیں حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ ادھر یہ ڈرہ کر رہے ہیں بتانوھی پہ موبوں کا سائن کس لگ جہاں سے سائن پلس کا نشان لیں بلکل اسے اور میں نافتے رہا ہے ہے وہ اسے چلا کر rabbit پیم رے گئی آپ کو ما کے سائن پہ پریش کرنا ہوں ہوں دیکھیں اب وہ میرا پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں جہاں پلس کا نشان ہے وہ چیز یہاں پر پرنٹ ہوتی جا رہی ہے یہاں پر پیسٹ ہوتا جا رہا ہے اب میرا سر ایسی پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ جو ہم نے سیمپل لیا ہے صرف وہی پیسٹ ہو سمپل یہ وہی پیسٹ ہو اس کے لیے ہے نا یہ یہ دیکھیں نا آپ نے یہاں سے ایک بار سپوز میں نے یہ سمپل لے لیا یہ دیکھیں میں نے آل پیسٹ کر کے یہاں دیکھیں اس طرح میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور دوبارہ آپ آئیں گے آپ کا پلس کا نشان یہی رہے گا تو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں یہ دیکھیں پلس کا نشان ابھی بھی آپ کا مہی پہ ہی ہے اب نہیں موقع ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر time کی سمجھ آ گئے ابھی بھی پلس کا نشان دیکھیں مہی پہ ہی ہے تو یہ اگر آپ الائنر کو ان چیک کر دیں گے تو تب آپ کا ایک ہی سمپل رہ گا اور آپ اس کو multiple time پیس کر سکتے ہیں اگر الائنر آپ کا چیکڈ ہے تب کیا ہوگا دیکھیں میں نے الائنر کو یہاں سے چیک کر دیا اب میں سمپل لیتا ہوں اور یہ میں نے کلک کر کے چھوڑ دینا یہاں پر، ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو دراؤ کیا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا اب اگر میں نیچے آگے دراؤ کروں تو اب یہ والا دراؤ نہیں ہوگا آپ جو اس کے ساتھ اس کے اپوزٹ پیرلل جو ایریا نا وہ والا یہاں پر ڈراؤ ہوگا یہ دیکھیں میں یہاں پر ڈراؤ کروں دیکھیں اب نہیں وہ ڈراؤ ہو رہا اب جہاں پلس کا نشان میرا موو کر گیا دوسرے سائیڈ کے سمجھا رہی ہے جی سر تو یہ الائن کا فنکشن ہے یہاں پر اس کو اپویوز پڑنا ہوگا باقی لوگوں کے بھی جو کوئسنز ہو آپ بیوڑنگ لیکچر پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو سٹیم ٹول میں آپ کو بتا رہا تھا ہم نے اس کو ختم کرنا ہے میں اگر اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے یہ میں لے کو دوبارہ سٹیم ٹول لیتے ہیں نیو فائل ایک میں نے لے سٹیم ٹول سیلیکٹ کیا پیسٹی میں ہنٹر پرسند ہے موڈ نوم مل ہے نوہ ہنٹر پرسند ہے ٹھیک ہے اور آلائن ہمارا چیک ہے میں یہاں سے ایک سمپل لے لیتا ہوں اور اس طرح سے یہاں پر پیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں اس کو بھائیٹ کر دیتا ہوں اس جگہ پہ سٹیم کرنے میں شوائے گا کیونکہ یہاں اس کی ظاہر ہے باؤنڈری ہمیں بنانی ہے تو وہ باؤنڈری ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے کرنا پڑے گا ویسے تو یہاں پہ میں اس کی وہ بنا سکتا تھا باؤنڈری یوزیل پین ٹول کیونکہ پین ٹول ہم نے تبھی نہیں کیا تو اس طرح سے میں اس کو سمپل اسی طرح سے کلون ٹیم ٹول سے سٹیم کرتا جا رہا ہوں اس کو مجھے بلینڈ کرنا ہے اس والے جگہ کو کیا دیکھیں تھوڑا بہت اتشار ہو گئے یا جس تو اس کی کم کر لیتا ہوں ملٹی پور میں نے ایک ریمڈ سٹیم ٹول سے یہ بلینڈ کریں گا یہاں سے یہ کریں گے تو یہ آپ کا بلینڈ ہو جائے گا بلینڈ ہو جائے گا اس طرح سے آپ سٹیم ٹول یوز کرتے ہیں اس کو ہم دیٹریل میں بعد دیسکس کرتے ہیں ابھی کلئے میں لاصر ٹول سے بات شروع ہوئی تھی ملٹیپر ٹائم انڈو کرنا پڑا ہے کیونکہ مجھے ریجنل لیئر چاہیے یہ آگئی ہے اچھا اب آجاتے ہیں ہم مگنیٹک پر مگنیٹک کیا کرتا ہے آپ کسی بھی ایک ایچ پر کلک کردیں گے اس طرح سے اور ڈراؤ کرنا سار کردیں گے تو مگنیٹ کی طرح اس کے ساتھ خود با خود اید ہوتا رہے گا دیکھیں اس طرح سے میں تھوڑا سار کرسر باہر بھی لے کے جا رہا ہوں لیکن وہ پھر بھی مگنیٹک ٹول جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے ایجز پہ ان کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ خود با خود اید ہوتا جا رہا ہے کہیں پہ آجائیں اس طرح سے کئی پہ اگر غلط ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوبارہ اس آنکر پوائنٹ پہ لے کے جائیں گے تو ڈورٹس اگرے ان کو آنکرز کہتے ہیں آپ دوبارہ اس آنکر پوائنٹ پہ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ آپ نے بیکسپیس کا بٹن پیس کرنا ہے اب یک سپوز یہاں پہ غلطی ہوگا میں بیکسپیس پیس کر رہا ہوں umے دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ آؤں سرکل ایک سٹرڈگ کو آگئی سرکل قبول نظر آ رہا،でیک سارپل کو اور ایک سکتے ہوگا اسے سرکل نظر آتا ہے آپ نے اس کو ٹلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی سیلیکشن بنگی ہے اب پھر کوئی بات آگی کہ اس سیلیکشن کا پرپس ہمارا کیا تھا ہو سکتا ہے ہم اس کا بیکگرونڈ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بیکگرونڈ دیکھیں ختم کر دیتا ہوں کنٹول جے سے میں اس کو دپلکیٹ کر لیا یہ دپلکیٹ ہو کے بیکگرونڈ ختم ہو گیا دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم ڈپلکیٹ نہیں کرتے ہم اسی کو ماسک کر لیتا ہے یہ میں اس کو ماسک بنا لیا دیکھیں ماسک بنایا ہے ماسک کیا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور بھی ایریا اگر کوئی بھی یہاں پہ اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ بریش کے ساتھ پینٹ کر کے اس کو واپس لکے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں پینٹ کر رہا ہوں اس کے پر وائٹ سے پینٹ کریں گے تو دیکھیں واپس آ رہا ہے ہمارا جو کی لیئر تھی ہمارے اس کے ہی ہو گیا تو یہ ہم اس طرح سے ماسک یوز کر رہے ہوتے ہیں مگنیٹک ٹول سے سیلیکشن بنائی ماسک بنا دیا ہے اب لیٹس اپوز مجھے اس کو میں در انڈو کر کے کنٹرول جیک کر لیتا ہوں مجھے اس کا کلر چینج کرنا تھا تو کل آپ کو یاد ہے ایک شرٹ والی ایمیج پر ہم نے ایک کام کیا تھا اس کے لیے ہم نے اس شرٹ کی سیلیکشن بنا لی تھی سیلیکشن بنانے کے بعد ہم نے اس کو کلر چینج کیا تھا اسی طرح اگر میں یہاں پہ ایک یہ ہیو سیجریشن ایڈ کر دیتا ہوں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری لیئر پہ ہیو سیجریشن اپلائے ہو رہا ہے اس کا بیگرونڈ کلر بھی چینج ہو رہا ہوں یہ دیکھیں میں اندر آ رہا ہے آپ کو اس کو میں ہائٹ کرتا ہوں کیسے سیڈیشن مگر آئے گا یہ دیکھیں پوری لیئر پہ ہیو سیجریشن اپلائے ہو رہا ہے بیگرونڈ میں بھی اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ کلر اس کے چینج ہو رہا ہے اس کو میں ریسٹ کر دیتا ہوں دیکھیں بیگرونڈ کلر تھوڑا سا چینج ہوگا بیگرونڈ کلر بھی کیونکہ پوری لیئر پہ یہ ہی سیجریشن اپلائے ہوتا ہے اس طرح سے اب سپوز میں چاروں بیگرونڈ کو چینج نہ ہو تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا میں اس کو دیکھ کرتا ہوں یہ میں نے دوپلیکٹ پہلے سے بنا لیا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ بھی کر لیا ہے اب میں یہاں پہ سیجریشن ایڈ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اب بیگرونڈ کو کچھ بھی نہیں ہوگا تہلے تھوڑا سا چینج آ رہا تھا مائنس سا چینج بیگرونڈ پہ لیکن اب وہ بھی نہیں آئے گا صرف اور صرف آپ کا جو آپجیکٹ آپ نے سیلیکٹ کیا وہ جسٹ وہ چینج ہوگا کم زیادہ کر لیں اس طرح سے بیگرونڈ پہ ابھی بھی چینج آ رہا ہے اب واضح نظر آ رہا ہے اس میں جیسے آ رہا ہے کہ میں نے اس کو کلپ نہیں کر تک نہیں ہو رہا اب صرف آپ کی لیئر پہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے کم زیادہ کر لیں اگر آپ کرنا جا رہے ہیں یہاں سے کلر چینج کریں کلر چینج کریں کلر چینج کریں اچھا اب نیکس ہم چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پولیگونل پولیگونل کے لئے میں کوئی اور لیئر سا لگ کر لے کوئی اور لائک امیج انپورٹ کرتا ہوں یہاں پہ ایک تھی ہمارے پاس میں یہ رہی ہے اس کو میں انپورٹ کر لکھوں یہ دیکھیں یہ ہماری گی میں جا گئے یہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں یہ پولیگونل لاسٹور اس میں سٹریٹ لائنز ہوتی ہے سٹریٹ لائنز کے ذریعے آپ سیلیکشن بنا سکتے ہیں اب بیسے تو مجھے دیکھیں یہاں پہ بھی اس طرح سے سیلیکشن کرنے ہوگا لیکن میں اب اس کو اگنور کریں گے اور سیمپل ہم یہاں سے دیکھیں کنٹرول جے کر لیتے ہیں کنٹرول جے کیا ایک بار یہاں پہ کلک کر دینا ہے لاسٹور کی شورٹ کی ایل ہوتی ہے میں نے پریس کیا اور دیکھیں ایک لائن آگئی یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد کو ایسا جنگ اور کر لیتے ہیں دوسرا کلک میں نے یہاں پہ کر دیا اس کو بیک کرتے ہیں یہاں سے ختم کرنا ہے مجھے اس کے اس طرح سے اس طرح سے ہینڈ ٹول سے اس کو مون کروا لیا اب یہاں پہ کلک کر دیں گے اس جگہ پہ اس کو زوم ان کر لینا بہت زیادہ اور پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے میں جلس آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں اس طرح سے میں نے زوم ان اتنا زیادہ نہیں کیا تاکہ جلدی سے ہو جائے تو جب بھی یہ کام اس طرح آپ کرو گے آپ نے فول زوم ان کرنا ہے اس طرح سے میں ختم کر دیں تاکہ جو دنیا وہ بھی ایسے چلنج ہو گیا بات کرتے ہیں اس کو میں یہاں سے پہلے آتا ہوں ڈیدہ پہ جانجی آئیں گے آگے پہلے اب پھر وہ ہی ہے کہ مجھے اس کا بیک گروڈ چینج کرنا تھا مجھے اس کا کلر چینج کرنا تھا مجھے اس پہ کچھ لیول غیرہ اگر آپ اس کو کنٹرل جیسے ڈپلکیٹ کریں گے تو آپ کی بیلڈنگ سیلیکٹ ہوگی شکل کی بیٹی ہے گے تو آپ کی بیٹی ہے کرو گے کہ میں اس سے چاہا ہوں گے تو شکل کریں گے تو اسوہ دیکھتا ہے گے تو دیکھتا ہے ہم ساتھ اس کو دیکھتا ہے بھی اس سے کی بیٹی کے لیے آن کریں گے کہ اس کو سلیکٹ نہیں کیا تھا تو یہ ویسا کا ویسا ہی رہ گیا میں نے جانبوش کی نہیں کیا تھا کیونکہ اس میں ٹائم میں بہت بہت زیادہ لگ جاتا کہ ادھر آگا ہے ادھر اور اس طرح ہمیں ہر ہر اس کے ایج کو ہلا گلت سلیکٹ کرنا پڑتا تو وہ میں نے نہیں کیا جس آپ کو سمجھانا تھا میں نے یہ پولیگون اور لاسٹرنی کے بارے میں اگر سلیکٹ کا پرپس کچھ بھی ہے ہمارا کلر چینج ہے مطلب ایجسمنٹس کرنی ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کی یا ہمیں بیگرونڈ چینج کرنا ہے تو ہم سلیکٹ کرنا ہے تو سلیکٹ کے لئے ہمارے پاس بھی ڈیفرنٹ اوپشنز ہو جائے